اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سب آج آپ کے لیے جو ہے لیمن پیپر چکن کی ایک ریسپی لے کر آئے ہوں تو آج دیکھتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں نے چھے سو گرام چکن لیا ہے اس کو اچھے سے دھو کے ساف کر کے اور کٹ لگا لیا تھے اور اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی مرینیشن کریں گے دہی لیا ہے اس کے لیے دہی کو پھینٹ لیا تھا کم از کم یہ دھائی سو گرام دہی ہے ٹھیک ہے جی چھے سو گرام چکن تھا دھائی سو گرام دہی ہے اچھا جی دہی اس کے اوپر ڈالنے کے بعد اس کے اندر اب ڈالیں گے کچھ مسالے کالی مرچ یہ کالی مرچ میں نے ثابت کالی مرچیں لی تھی ان کو تھوڑا سا اس پہ گرم کیا تھا ہے پھر اس کے بعد ان کو گرائنڈ کر لیا تھا اور اس کے بعد نمک ڈالا ہے نمک ڈالنے کے بعد یہ لیمن جوس ڈال دیا دو تین چمچ دو سے تین چمچ ہے اور اس کے بعد یہ لیمن زیسٹ ہے یعنی کہ لیمن کا جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اس کو کسی قدو کش وغیرہ سے اتار لیں اور وہ ڈال دیا ایک چمچ کے قریب اور اس کے بعد لیسن ادرک کی پیسٹ اچھا جی یہ چیزیں ڈالنے کے بعد یہ دو تین ہری مرچوں کے دو تین پیس کٹ کے ڈال دیا کیونکہ میرے پاس بڑی تیسلی میں انہیں کٹ کر لیا تو یہ ڈال دیا اب اس کو مکس کر دے اچھے سے اس کو میرینیٹ کریں گے اور میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو کور کریں اور فریج میں رکھ دیں کم از کم کم از کم اٹلیس دو گھنٹے کے لیے اگر بہت کم ٹائم ہے تو ایک گھنٹہ ضرور آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اوورنائٹ رکھیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ چکن بہت زیادہ ٹینڈر اور جوسی بنے گا اچھا یہ دوسری طرف اب آئل گرم کر لیا دو گھنٹے میں نے رکھ دیا تھا فریج میں اس کو تو اب ٹائم پورا ہو گیا تھا تو اب میں نے ادھر آئل گرم کیا ہے تھوڑا سا آئل میں تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو آئل پسند نہیں ہے تو آپ تھوڑا کم کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس میں بھی اگر زیادہ آپ کو فیل ہو تو آپ اپنی نکال کے سائیڈ پہ آئل کر سکتے ہیں جب آپ نے سرف کرنا ہے تو آئل گرم کیا اس میں تھوڑا مکن ڈالا تھا اس کے ساتھ جو ہے یہ دو تین چھوٹی الائچی اور ایک بڑی الائچی یہ شامل کر دی ہیں یہ شامل کرنے کے بعد ہلکا سا اس کو کٹکڑا لیں اور اس کے بعد اس میں چکن شامل کریں گے بڑی ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی اس کو ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے بہت سے چینلز پہ بنی ہیں اور ظاہر ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے بہت اچھی ریسپی اس ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا اچھا جی اس کے اندر ڈال دیا آئل میں اس کو اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے کرنا ہے کک یہاں پہ ہیٹ میں نے بہت ہلکی رکھی بھی تھی آئل کیونکہ ذرا گرم تھا اس لیے ہیٹ کم تھی اب اس کو اس میں ڈالنے کے بعد آپ نے ہیٹ اس کی تیز کر دینی ہے اور اس کو تیز ہیٹ پہ پھر آپ نے اس کو تیز اس پہ پکانا ہے جب تک کہ دہی کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے ٹھیک ہے جی بہت ہی آسان سی سیمپل سی ریسپی ہے میرینیٹ کر کے چکن کو آپ جتنی دیر زیادہ رکھیں گے اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اچھا آئے گا اور پلس اس کا جو ہے ٹینڈر ہوگا اندر سے جوسی ہوگا چکن آپ کا چکن ہارڈ نہیں ہوگا کبھی بھی یہاں پہ دیکھیں ہم نے ہیٹ تیز کر دی تھی اور اس کو اب پکتے ہوئے تقریبا اس کو تین سے چار منٹ گزر گئے ہیں اب اس کو کور کرتے ہیں اور کور کرنے کے بعد اس کو رکھ دیں گے تقریبا اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہیٹ میں نے میڈیم کر دی تھی یہاں پہ اور اس کے بعد اس کو دیکھ لیں ہلالیں تھوڑا سا اس طرح آپ نے ایک سے دو مرتبہ اس کو ضرور ہلانا ہے کیونکہ دس سے پندرہ منٹ ہم نے چکن کو کوک کرنا ہے تاکہ اچھے سے چکن وہ ہو جائے اور ڈھکنے کا مقصد یہ ہے کہ چکن جو ہے اپنی ہی سٹیم میں پکے گا اپنی ہی پانی میں تو اور دہی کے پانی میں تو یہ ہارڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ تقریبا میں نے دو مرتبہ اس کو چار چار منٹ کے لیے کور کیا تھا اور اس کے بعد اس کو ہلایا ہے اب یہ آلموس چکن جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے جو ہڈی ہیں وہ چکن الگونا شروع ہو گیا تو آلموس چکن یہاں پہ جو ہے ڈن ہو چکا ہے تھوڑی دیر اس کو اور کوک کریں گے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس میں اور کیا ڈالنے ویڈیو پسند آجائے کوکی میری پسند آئے تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اسی چیز کی آپ کی محبت کی آپ کے پیار کی ضرورت ہوتی ہی ہمیں اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور مزید ویڈیوز بنانے کو دلوی کرتا ہے ابھی انشاءاللہ مزید بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے جو ہے لے کر آنگا یہاں پہ دیکھیں پانی کافی حد تک جو ہے خوشک ہو گیا یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں اگر تو کسی نے نان وغیرہ کے ساتھ کھانا ہے تو آپ اس سٹیج پہ بھی سرف کر سکتے ہیں آئل آپ کو اس میں زیادہ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ آئل میں نے شروع سے ہی زیادہ ڈالا تھا تو میں نے بھی اس کو بعد میں ہٹا دیا تھا آئل کو نکال دیا تھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں اب یہ زیادہ اس کا پانی جو ہے بالکل یوگرٹ کا جو پانی ختم ہو گیا اور چکن کا یہ بالکل اچھے سے دن ہو گیا یہاں میں کیا کروں گا کہ اس کے اندر تھوڑا سا گریوی بنانے کے لیے گرم پانی کا یوز کر رہا ہوں ہمیشہ جب بھی آپ اس سٹیج پہ اگر پانی کو استعمال کریں کسی بھی ریسیپی میں تو آپ نے گرم پانی ہی یوز کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا جو ایک ارومہ ہر چیز جو ہے چکن یا گوشت جو بھی چیز ہے وہ اپنا اس کا برقرار رہتا سب کچھ ٹھنڈا پانی دالنے سے ٹیمپریچر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کھانے کا اچھا یہاں پہ دیکھیں اب یہ کرنے کے بعد اس کو میں نے مزید ایک دو منٹ پکایا تھا اس کے بعد اس کا یہ پھر تھوڑی سی جو ہے بلیک پیپر ڈال دیا اور اس کے ساتھ میں نے یہ ڈالا گرم مسالہ ٹھیک ہے جی کوارٹر چمچ کے قریب جولین کٹ میں ادرک ڈال دیا اس کے بعد تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا انتہائی سیمپل بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی اور یہ تھوڑے سے جو ہے میں نے لائمن کے سلائسز کر کے ڈال دیا ٹھیک ہے جی انہیں بس ہلکہ سا مکس کر لیں یہاں پہ میں نے چولے کی ہیٹ جو ہے اس کو بلکل لو پہ کر دیا ٹھیک ہے جی کیونکہ یہاں پہ اس کو اب آپ اس طریقے سے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں اس میں ایک چیز اور شامل کروں گا جو اس کی گریوی کو بلکل ایک جو ہے کٹھا کر دے گی ایک جگہ پہ یعنی کہ گریوی یہاں پہ دیکھیں میں نے کارن فلور لیا تھا اور اس کو جو ہے تھوڑا سا ہلکے سے پانی میں ڈال لیا بس یہ بہت تھوڑا سا ڈالنا ہے یہ سارا نہیں میں نے ڈالنا بل یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے زیادہ زیادہ دو سے تین چمچی ڈال لے اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیں اس کو یہ تھوڑا سا یہ ایک کمبائن اس میں آ جائے گی فارم میں اس کی گریوی جو ہے اس کو لک بھی اچھی ہو جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں یہ اب جو کھانا ہے ہمارا بلکل دن ہو گیا انتہائی مزدار انتہائی تیسٹی آپ اس کو بنائیں انشاءاللہ آپ کو ریسٹورنٹ پہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جب بھی بنائیں گے انشاءاللہ آپ مجھے یاد کریں گے کہ ایک اچھی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ دیکھیں اس کو بس ہلکا سا مکس کیا تھا تھوڑا سا اس کو اس لیے کیا تھا کہ یہ کوک ہوئے تو اب اس کو کر لیتے ہیں سرف سرف کریں اس کو جناب اور یہ تھی آج کی ریسپی چینل ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا بہت جل ملوں گا آپ سے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ